بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا برہ مسلمانوں کی عزت کرنا اللہ کی عزت کرنا ہے خوبصورت مرد وہی ہوتا ہے جو عورت کی عزت کرنا جانتا ہو اس سے محبت کرنا جانتا ہو اور اس کی اہمیت سے واقف ہو اور رشتوں کی اہمیت جانتا ہو چہرے اور قد کار سے مرد خوبصورت نہیں بنتا لوگ کہتے ہیں کسی ایک کے چلے جانے سے زندگی لک نہیں جاتی لیکن یہ کوئی بھی نہیں جانتا کہ لاکھوں کے مل جانے سے بھی اس ایک کی کمی پھوری نہیں ہو سکتی وہ کام جس کی وجہ سے تمہیں دوسرے لوگ ناپسند ہو اس کام کو خود بھی مت کیا کرو تمہاری شخصیت بن جائے گی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اللہ سے معافی بھی مانگو اور آفیت بھی کیونکہ کسی آدمی کو ایمان و یقین کے ساتھ ساتھ آفیت سے بہتر کوئی نعمت نہیں دی گئی یعنی سب سے بڑی نعمت تو ایمان و یقین ہے اور اس کے بعد آفیت ہے جب انسان اسی رنج اور مصیبت میں اللہ سے شکوا کرتا ہے تو اللہ فرماتا ہے اس مصیبت کا شکوا بے جا ہے یہ مصیبت تو تجھے میرے طرف متوجہ کرتی ہے تجھے شکوا تو میری اس نعمت سے ہونا چاہیے جو تجھے مجھ سے بے نیاز کرتی ہے بھائیوں نے یوسف کو مانا چاہا مگر ناکام رہے باپ کی نکاحوں سے دور کیا مگر محبت اور بڑتی گئی غلام بنا کر بیچ دیا مگر خدا نے بادشاہ بنا دیا اس لیے لوگوں کی چاہت سے تم پریشان مت ہو کہ کوئی اللہ کے فیصلے اور چاہت سب پہ پھا رہی ہے جب آپ کو اللہ کسی کی منافقت کرکھا دے تو اس سے پھڑے مت اسے ایسے چھوڑ دیں جیسے وہ حیات ہی نہیں ہے اور اللہ کا شکر آدھا کریں اور زندگی میں آگے بڑھ جائیں کہ یہ میرے رب کا بہت بڑا کرم ہے کہ وہ لوگوں کی حقیقتیں ہمیں جلد دکھا دیتا ہے اور بچا لیتا ہے ایسے لوگوں کے شر سے کبھی بھی کامیابی کو دماغ میں اور ناکامی کو دل میں جگہ نہ دینا کیونکہ کامیابی دماغ میں تقبر اور ناکامی دل میں مایوسی پیدا کرتی ہے خدا کی قسم کوئی مومن اس وقت تک مومن نہیں کہلا سکتا جب تک وہ اپنے مومن بھائی کے لیے ایک جسم کی مانت نہ ہو جب کسی رگ پر جوڑ پڑتی ہے تو اس کی تمام رگیں بکار اٹھتی ہیں مولانا جلال الدین رومی علی رحمہ کہتے ہیں میں اپنی ماں سے محبت کیوں نہ کروں جس نے پہلے مجھے اپنے جسم میں پھر اپنے ہاتھوں میں اور پھر زندگی بڑ کے لیے اپنے دل میں رکھا جو آدمی غفلت میں رہتا ہے وہ جہالت میں پڑا رہتا ہے اور جو جہالت میں پڑا رہتا ہے وہ بکار رہتا ہے جو آدمی لوگوں کے حدات دیکھ کر عبرت پذیر نہیں ہوتا اللہ تعالی اس کے حدات سے اور لوگوں کو عبرت دلاتا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا قریبی رشتہ داروں کی عداوت پچھوں کے گسنے سے زیادہ درد پوچھاتی ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا جو آدمی دوسرے لوگوں کی عیب کی تلاش میں رہتا ہے اللہ تعالی اس کے عیب ظاہر کر دیتا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جب آنکھیں نفس کی پسندیدہ چیزیں دیکھنے لگیں تو دل انجام سے اندہ ہو جاتا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تین انسان تین چیزوں سے محروم رہیں گے غصے والا صحیح فیصلے سے جھوٹا عزت سے وہ جلد باز کامیابی سے